لڈڈاک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گھومنا ہر ایک ٹریولر کا ڈریم ہوتا ہے لڈڈاک کئی لوگوں کے لیے ڈریم ڈیسٹینیشن ہے لڈڈاک ویکیشن اور ایڈوینچر ایکٹیوٹیز کے لیے شاندار جگہ ہے سموندر تل سے 3542 میٹر کی اونچائی پر استحت لڈڈاک اپنی نیچرل بیوٹی، جھیلو، مونیسٹری اور اپنے شاندار ٹوریسٹ پلیسز کے لیے فیموس ہے اگر آپ لڈڈاک گھومنے جا رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہاں کی کچھ شاندار جگہ کے بارے میں ضرور جان لینا چاہیے پینگونگ لیک لڈڈاک کی سب سے فیموس ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن میں سے ایک ہے پینگونگ لیک لگ بھگ 4350 میٹر کی اونچائی پر ہے اور یہ دنیا کی سب سے اونچی کھارے پانی کی جھیل ہے اتنی زیادہ اونچائی پر ہونے کی وجہ سے اس جھیل کا ٹیمپریچر مائنس 5 ڈگری سیلسیس سے 10 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے پینگونگ لیک چاروں اور سے خوبصورت پہاڑوں سے گری ہوئی ہے پینگونگ لیک بھارت سے چائنہ تک فیلی ہوئی ہے اس جھیل کی کل لمبائی لگ بھگ 135 یعنی کی 135 کلومیٹر ہے پینگونگ لیک کا 135 یعنی کی 45 کلومیٹر کا ایریا انڈیا میں ہے اور 2 تھرڈ پارٹ یعنی کی 90 کلومیٹر کا ایریا چائنہ میں ہے پینگونگ لیک کو پینگونگ تسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پینگونگ لیک کو اپنا کلر چینج کرنے کیلئے بھی جانا جاتا ہے اس کا کلر کبھی بلو کبھی گرین اور کبھی ریڈ دکھائی دیتا ہے سال 2009 میں آئی بولیوڈ کی بلوک بسٹر مووی 3 ایڈیٹ کی شوٹنگ بھی یہاں پر ہوئی تھی جس کے بعد یہ جگہ کافی زیادہ فیمس ہو گئی اور یہاں پر کافی زیادہ ٹورسٹ آنے لگے اگر آپ جلدی ہی لدھاک گھومنے کا پلان کر رہے ہیں تو پینگونگ لیک ویزٹ کرنا مد بھولیے گا مینگنیٹک ہل لدھاک کی فیمس ٹورسٹ دیسٹینیشن میں سے ایک ہے مینگنیٹک ہل کو گریوٹی ہل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس جگہ پر گاڑیاں گریوٹی کے قارن اپنے آپ ہی پہاڑی کی طرف چلنے لگتی ہیں مینگنیٹک ہل پہاڑی لہ سے لگ بھک تیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل موڈ پر کھڑے کرتے ہیں تو وہاں پر گاڑیاں لگ بھک بیس کلومیٹر کی رفتار سے اپنے آپ پہاڑی کی اور چڑھنے لگتی ہیں یہ جگہ ٹورسٹ کے بیچ میں کافی زیادہ پوپلر ہے خاردنگ لاپاس لہ سے لگ بھک چالیس کلومیٹر کی دوری اور پانچ ہزار تین سو انسٹ میٹر کی اونچائے پر استحت ہے خاردنگ لاپاس کو ویشو میں سب سے اونچے موٹریبل روڈ کا درزہ ملا ہوا ہے یہاں جانے کے لئے آپ کو انر لائن پرمیٹ کی ضرورت پڑتی ہے جسے آپ لہ کے ڈی سی آفیس یا پھر وہاں پر کسی بھی ٹریول ایجنٹ سے بنوا سکتے ہیں لہ پیلیس لدھاک کی ایک پرمک اتحاسک جگہ ہے لہ پیلیس کو لاچین پال کر محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک شاہی محل ہے جو لہ لدھاک کی کلا اور سنسکریتی کے بارے میں بتاتا ہے اس محل کو سال سولہ سو میں راجہ سنگگے نامگیال نے بنوائے تھا یہ پیلیس اپنے سمیں کی سب سے اونچی امارتوں میں سے ایک ہے اس پیلیس کو ایک سنگراہلی کی طرح سرکشت رکھا گیا ہے یہاں پر لہ راج پریوار کے آبھوشن ان کی پوشا کے اور لے کے راجہ کے مکھٹ کو بھی تورسٹ کے لئے رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اس محل میں ایک پینٹنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ آج سے لگ بک سارے چار سو سارے زیادہ پرانی ہے فکتال مونیسٹری لدھاک کے جانسکر چھیتر میں اس تھی تھے جس میں بہت بکشو اور ان کے ماننے والی رہا کرتے ہیں یہی پر ان کو شکشہ دی جاتی ہے فکتال مونیسٹری ایک نیچرل کیو یعنی کی ایک پراکرتک گفہ کے چاروں طرف بنایا گیا ہے یہ جگہ کافی اونچائی پر ہے اس لئے اس جگہ پر وہیکل کا آنا جانا بند ہی رہتا ہے لیکن آپ یہاں پر گھوڑے اور کھچر کی مدد سے اوپر جا سکتے ہیں نوبرا ویلی چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے نوبرا کا مطلب ہوتا ہے فولوں کی گھاٹی نوبرا ویلی کو لڈاک کے بھاگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لہے سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر بس ہی نوبرا ویلی بہت آکرشک اور خوبصورت ویلی ہے چاروں اور اونچے اونچے پہاڑ گلیشیر ندیاں یہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا کام کرتی ہیں چادر ٹریک لڈاک کے سب سے فیمس ٹوریس ٹیسٹینیشن میں سے ایک ہے جانسکر ندی پر سردیو کے موسم میں برف کی موٹی چادر بن جاتی ہے اس لیے اس کو چادر ٹریک کے نام سے جانا جاتا ہے سردیو کے موسم میں دیش ویدیش سے ہزاروں ٹریولرز سہاسک ایڈوینچر کی تلاش میں یہاں پاؤنستے ہیں چادر ٹریک بھارت کا ایک رومانچک اور سہاسک ٹریک روٹ ہے جسے صرف سردیو میں ہی کیا جاتا ہے لے سے لگ بگ پانچ کلومیڈر کی دوری پر شانتی اسٹوپ ایک سفید گمبد والا اسٹوپ ہے اس اسٹوپ کو جاپانی بودھ بکشو گومیو دوارہ بودھ دھرمی کے ٹو تھاوزن فائنڈرڈ یعنی کی پچیس سو سال پورے ہونے پر بنوائے گیا تھا یہاں پر گوتم بودھا کے اوشیس رکھے گئے ہیں اس اسٹوپ تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ یہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو لگ بگ پانچ سو سیڑھیاں چڑھ کر جانا ہوتا ہے کارگل وہ جگہ ہے جہاں سال 1999 میں بھارت اور پاکستان کی آرمی ایک دوسرے کے خلاف یودھ میں شامل ہوئی تھی لہے سے کارگل کی دوری لگ بگ 210 کلومیٹر ہے تو اگر آپ لڈاک گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس جگہ پر تو آپ کو ضرور جانا چاہیے